موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ستسری اکال جائے جنندرہ جوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں پاکستان کے فورن منسٹر بلاول بٹو بھارت آئے اور چلے گئے اس دوران کیا کچھ ہوا کتنی ان کی عزت افضائی ہوئی مرزا غالب دیلی کے ایک شاعر تھے انہوں نے ایک شعر کہا ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بیاب روح ہو کے تیرے کچھے سے ہم نکلے تو ظاہر بلاول کی اپنی حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے ایک تو بلاول کی حرکتیں دوسرا پاکستان کی حرکتیں تو جس کی وجہ سے اس کو بے عزت ہونا پڑا میں ڈیٹیل میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھوں گا پہلے تھوڑا میں شہباز شریف جو نکل پڑے ہیں انگلینڈ کے دورے پہ کیونکہ شہباز شریف کا خیال ہے کہ کنگ چارلز جو ہمارے یوکے کے کنگ ہیں وہ آج تاج پہنیں گے تو وہ شہباز شریف اگر نہیں جائیں گے تو کنگ شاید اپنا تاج نہیں پہنیں گے اور ان کی کورونیشن کی جو تقریب ہے وہ نہیں ہو سکے گی اس لئے شہباز شریف انگلینڈ پہنچ گئے ہیں گھومنا پھرنا سیر سپاٹے کرنا ایک ایسے پرائم منسٹر کا جس کے ملک میں قیامت دھائی ہوئی ہے مہنگائی نے جہاں پہ ٹکا پیسہ ہے نہیں دنیا بھر سے بھیک مانگتے ہیں لیکن ان کو پھرنے ٹورنے سے فرصت نہیں ملتی دوسرے کئی دیش ہیں جو آتمن اربر ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں دنیا میں ایک عزت کا مقام رکھتے ہیں پیسہ کھلا ڈلہ ہے دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ نہیں جا رہے یہ بھائیسہ پہنچ جاتے ہیں ایلیزابیت ماری تو بھی پہنچ گئے جب ہماری کوئین ایلیزابیت کا دھیان توہ تو بھی یہ پہنچ گئے تھے موڈی جی نہیں گئے تھے یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ اب انگلینڈ پہنچے ہیں اور ظاہر ہے اپنے بھائی نواز شریف جو کہ اصل پاکستان کی جو پولٹکس ہے وہ نواز شریف چلا رہے ہیں تو ان سے مشورے کے لیے ان کے گھر پہ رہے اور چیزیں وہ چلا رہے ہیں چلتے پھرتے میں ظاہر ہے پھر اب کنگ دعوت دے رہے ہیں کنگ نے بھی ایک اتنا بڑا وہ کیا ہوئے دیکھیں یہاں پہ کافی ایک موومنٹ چلی ہوئی ہے کہ کنگ ملینز آف پاؤنڈ خرج کر کے یہ کورو نوشن کی جو تقریب کر رہا ہے وہ نہیں کرنی چاہیے اتنا کیوں ٹیکس پیئر کا پیسہ ضائع کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف یو اس لیے کچھ نہیں دینا چاہ رہا ہے دیکھیں آفٹر آل ان کا پیسہ ہے ان کا ملک ہے اب اگر ایک کنگ ہے ظاہر ہے اس کی ماں کا دھیان تو آتا تو اس وقت یہ تقریب نہیں رکھ سکے تھے اب رکھ رہے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے بھائی ویسے ہی مہینے کا ملینز آف پاؤنڈ ہر مہینے رویل فیملی کو ٹیکس پیئرز کے پیسے سے جاتا ہے نا بھائی وظیفہ جاتا ہے جزیہ کہہ لیں ایک ٹیکس کہہ لیں ایک ایکسٹورشن کہہ لیں گنڈا ٹیکس کہہ لیں جاتا ہے کام کیا کرتے ہیں ہے نا لیکن بہرحال ہم تو ایک تو بہار والے ہم تو بوٹش نہیں ہیں دوسرا میں تو پھر یہاں رہتے ہوئے بھی میں پھر بھی فرنچ ہوں کہ چلو میں نے یہاں کی نیشنلٹی لیے ہوتی تو میں اپنا ایک پوائنٹ آف یو رکھتا ہے ٹھیک ہے ان کا مسئلہ ہے مجھے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے تقریب کر رہے ہیں بہت زبردست تقریب ہو رہی ہے پوری دنیا سے لوٹ مار کر کے جو انہوں نے خزانہ لایا ہوا ہے اس کے ہیر جوارات سے سجا ہوا تاج تخت یہ سب ہم دیکھیں گے یہاں پہ اور اس پہ ایک اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ بی بی سی نے بائیکوٹ کا اعلان کیا ہے کہ ہم یہ تقریب کا بائیکوٹ کریں گے اور نہیں دکھانے دیں گے یہ وہ اس پہ بھی ایک بیس چھڑی ہے لیکن خیر میرا یہ مدہ ہے نہیں میں بلاول بھٹو کہ بھارت آنے کے اوپر یہ کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان لگاتار بھارت میں ٹیروریزم کر رہے ہیں رائٹ فروم نینٹین فوٹی ایٹ جمہو کشمیر میں جب ٹرائبل اور پاکستان ریگولر آرمین اٹیک کیا تب سے سکسٹی فائیو میں آپریشن جیبرالٹر اس کے بعد لگاتار پاکستان کر رہے ہیں اور پھر یہ خالستان موگمنٹ کبھی سیاچین گلیشئر کبھی کارکل پھر جمہو کشمیر میں اٹی نائن سے لگاتار ابھی تک چل رہے ہیں یہ کل راجوڑی سیکٹر میں پانچ بھارتی فوجی ویرگتی وہ ہو گئے ٹیروریزم کا شکار ہو گئے ویرگتی پائی انہوں نے پچھلے ہفتے ایک بھارت کے ٹرک کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے اس میں بھی پانچ فوجیوں کو ویرگاتی ہوئی تھی تو کہنے کا مطلب یہ کہ پاکستان ٹیروریزم تو روک نہیں رہا اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ بھارت ان کے پھول برسائے گا پھر چلو اب تک یہ ہوتا تھا کہ پاکستان یہ جو عمران خان آیا ہے نا دوہزار انیس میں دوہزار اٹھارہ میں اس کے بعد سے لینگویج بھی پاکستان کی بتتمیزی والی ہو گئی اس سے پہلے کم از کم وہ لینگویج نہیں سمال ہوتی تھی نواز شریف بنظیر بھٹو کے دور میں کم از کم اس طرح کی لینگویج نہیں جو عمران خان یوز کرتا رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ بھارت کے لیے اور بھارت کے پرائم منسٹر کے لیے اور اب جو بلاول بھٹو نے لاسٹ یر کی تھی بلاول نے تو ہر لیمیٹ کروس کر دی تھی نا کیونکہ آفٹر آل ایک تو یہ کہ وہ بچھر آف گجرات اور گجرات میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا آج پچیس سال پرانے واقعہ کا تم ذکر کر رہے ہو ایک انریلیٹڈ پلیٹ فورم سے ملکہ یونائٹیڈ نیشنز کا ایک اینیویل سیشن ہو رہا ہے اس کی بھی پریس کونفرنس میں بیٹھ کے تم کہاں سے کیا لے کے آ رہے ہو صرف اس لیے کہ پاکستان کے جو بھیڑیے فوجی ہیں وہ تم سے خوش ہو جائیں گے تمہیں پرائم منسٹر بنا دیں گے صرف اس لیے اتنا حد تک تم بودھ چاٹنے پر لگے ہو ملکہ چلا بودھ چاٹتے ہیں سارے ہی پاکستان کے پولیٹیشن تم تو بودھ کا بھی تلہ چاٹ رہے ہو اس حد تک ورنہ کیا سینس تھا اس وقت یہ باتیں کرنے کا تو پھر بلاول اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ بھارت جا رہا ہے اس کا تو بھارت جانا بنتا ہی نہیں نا اس کا بھارت جانا تو بنتا ہی نہیں ہے یہ بھارت گیا کیوں تھا جب تم اس حد تک لینگویج استعمال کر رہے ہو تو شانگائی کوپریشن میٹنگ میں تم نہیں جاؤ یہاں پہ روز کی کتنی میٹنگیں ہوتی رہی ہیں بھارت میں شانگائی کوپریشن کی وہ خواجہ آسیف ڈیفینس مینسٹر نے لازٹ ویک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی بھارت میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کرو تمہیں بھارت جانے کی ضرورت کیا تھی پھر وہاں جا کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھارشن دے رہے ہیں ویسڈم دے رہے ہیں گیان دے رہے ہیں تو اس کے جواب جیشنگ کرجی تو آپ کو پتا ہے کہ میں تو ان کا فین ہوں مختلف جو باتیں ہوئی ہیں ان کے جواب جیشنگ کرجی نے دیئے ہیں کہ جمعہ ان کشمیر کے اوپر اس نے بات کی بلاول نے کہ جمعہ ان کشمیر میں جی ٹوینٹی کی کانفرنس رکھی گئی ہے تو غلط ہے جمعہ ان کشمیر ڈسپیٹڈ ٹیریٹری ہے تو جیشنگ کرجی نے کہا کہ جمعہ ان کشمیر انڈیا کا پارٹ ہے اور جی ٹوینٹی میٹنگ سے تم لوگوں کا تعلق کیا ہے تم لوگ تو ہو نہیں جی ٹوینٹی میں تم لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہیں تم دنیا کے پانچ میں چھٹی پوپیولیشن کے حساب سے بڑی کنٹری ہو لیکن جی ٹوینٹی میں تم نہیں ہو تم لوگ تو صرف بیکاریوں کی لسٹ میں ہو تمہاری اوقات کیا ہے صرف کشمیر کی تمہارا ریلیونس اتنا ہی ہے کہ تم صرف یہ بتاؤ کہ کشمیر پہ ہمیں تم سے جو بات کرنی ہے وہ صرف اتنی کرنی ہے کہ تم کب پیو کے گلگت بلتستان چھوڑ کے جا رہے ہو پاکستان کا نہ جین کے سے تعلق ہے نہ جی ٹوینٹی سے تعلق ہے اور پھر اس بات پہ کہ ہم دونوں ٹیروریزم کا شکار ہیں بھارت اور پاکستان بلاول لکھائے ہم تو بہت بڑا شکار ہیں میری تو ماں بھی شکار ہوئی تھی ٹیروریزم کی تو ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تو جے شنکر جی نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے ٹیروریسٹوں کے ساتھ ٹیروریزم کے وکٹیم کیسے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں امکن ہی نہیں ہے کہ ٹیروریزم کے وکٹیم جنہوں نے ان کے اوپر ٹیروریزم کیے اس سے بات کریں اور بلاول نے کہا کہ کرکٹ کے حوالے سے بلاول کو سوال ہوا تھا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم آئے گی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے اور ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم تو بلاول نے کہا کہ اسپورٹس کو ہمیں پولٹک سے دور رکھنا چاہیے تو جے شنکر جی نے کہا کے دیکھیں پاکستان پہ ہمیں بھروس آنی آپ ٹیروریزم کروگے تو پھر اسپورٹس کی ہر چیز کنٹری سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تو پھر کنٹری سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی چاہے وہ اسپورٹس ہو کچھ ہو اسی طرح بلاول نے کہا کہ بھارت ہے نا ٹیروریزم کو ڈپلومیٹک اس میں کونفرنسز میں اٹھا اٹھا کے پوائنٹ اسکورنگ کرتا ہے تو جے شنکر جی نے کہا کے دیکھیں ہمارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں پاکستان سے وہ پاکستان بھارت میں لگاتا ٹیروریزم کرواتا ہے تو ہم پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے ہم دنیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہم بھارت ایک وکٹیم آف ٹیروریزم ہے اور ہم اپنے اوپر ہونے والے اتی اچار کے بارے میں دنیا کو بتاتے رہتے ہیں اور ایک وکٹیم آف ٹیروریزم ایک ٹیروریسٹ کنٹری کے ساتھ نہیں لے سکتے اسی طرح ان سے سوال ہوا کہ آپ نے پاکستان کے فورن منسٹر کے ساتھ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا سلوک تھا دونوں نے کہا کہ پاکستان کے جو فورن منسٹر یہاں پہ آئے تھے شنگائی کوپریشن اس کے میٹنگ میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوا جیسے پاکستان کے فورن منسٹر کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوا جیسا ایک ٹیرور انڈسٹری کے سپوکس پرسن سپورٹر اور کریٹر کے ساتھ ہونا چاہیے وہ سلوک ہم نے کیا شاملات کری پاکستان کے ساتھ meeting itself so let me come to the specifics china pakistan economic corridor کے حوالے سے جے شنکر جی نے کہا کہ connectivity بہت ضروری ہے ہونی چاہیے بالکل یعنی roads وغیرہ بننے چاہیے لیکن territorial integrity اور سوورنٹی اسٹیٹس کی جو ہوتی ہے اس کے اس کو خیال میں رکھنا چاہیے as a foreign minister of an seo member state mr bhto zardari was treated accordingly as a promoter justifier and i'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry which is the mainstay of pakistan his positions were called out and they were counted including at the seo meeting itself so let me come to the specifics on the china pakistan economic corridor this so called corridor i think it was made very clear not once but twice in the seo meeting that connectivity is good for progress but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states so this has been our long-standing position nobody should have any doubt about it and i assure you those who are in the room today had no doubt about it i made sure of that regarding apka dusra jo tha wo g20 ke baare mein tha now you know i don't think there is a g20 issue to debate with anybody certainly not with a country which is nothing to do with the g20 jammu and kashmir was is will always be a part of india and the g20 meetings are held in all the indian states and union territories so it is completely natural that it is held there jo aapka jo dosra sawaal jo tha ki from what i understood that india and pakistan should sit together you know victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism victims of terrorism defend themselves counter acts of terrorism they call it out they they delegitimize it and that is exactly what is happening so to come here and preach this hypocritical birds as though we are on the same boat i mean they are they are committing acts of terrorism and you know i don't want to jump the gun on what happened today but i think we're all feeling equally outraged so so i i i think i mean let's let's be very very clear on this you know on this matter the terrorism matter i mean i i would say pakistan's credibility is depleting even faster than its forex so i mean as 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 i کے چیزیں ہیں تو راجدیب کا یہ پوائنٹ صحیح ہے کہ بھائی میں ایز جرنلس میں نے اس کا انٹرویو لیا اور میں نے اس سے سوالات کیے ہیں اور میں نے وہ انٹرویو خود بھی دیکھا ہے تو اس میں اس نے بلاول کی پوری کلاس لی ہے کہ آپ نے پلواما کیا آپ نے یہ سب کیا آپ نے فلاں وہ کیا بلاول کے پاس کوئی بات کا جواب تھا نہیں کیونکہ جواب ہو نہیں سکتا یہ بیغرتوں کی طرح سمائل دیتا رہا آہ ویسے بھی اس کے اندر وہ آپ کو پتہ اس کی پرسنلٹی بھی کوئی ہے نہیں کہ آپ بے دھبا سا اس کا جسم ہے عجیب سا اس کا بوڈی ہے پرسنلٹی ہے نہ چلنے کا اسٹائل ہے نہ بولنے کا اسٹائل ہے نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے نہ کچھ ہے آفٹر رول ظاہر ہے یہ راؤل گاندھی والا کیس ہے نا ڈائنسٹک پولیٹکس باپ داداؤں سے ان کا یہ رائٹ ہے رول کرنا کہ دادا بھی مطلب ان کے راؤل گاندھی کے پرنانا 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 ماں اور راؤل کی فادر پھر بلاول کا باپ خاندان سے نہیں تھا بھٹو خاندان سے لیکن صدر رہا پاکستان کا اسی طرح راؤل کی ماں وہ بھی گاندھی خاندان سے نہیں تھی لیکن وہ بھارت میں ڈیفیکٹو پرائم ایک موقع آیا عمران خان کی بے وکوفی کی وجہ سے کہ آج ہمارے سر پہ یہ فورین منسٹر بن بیٹھا ہے انڈ یو نیور نو یہ کل کو پرائم منسٹر بن کے بھی آ سکتا ہے یہ پاکستان ہے تو یہ بلاول بھٹو کا دورہ تھا جو کہ پاکستان کا فورین منسٹر بھارت آیا اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بے عزت ہونے کے لیے تو صحیح ہے اور راجدیب سردہ سائی نے اس کا انٹرویو لیا اس طرح کے انٹرویو ایسے لوگوں سے لینے چاہیے جس سے کہ ویسے تو ایکسپوزٹ ہیں دنیا کو ان کے بارے میں سب پتا ہے کہ یہ ان کی اوقات کیا ہے یہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں دنیا کو پتا ہے کہ یہ لوگ ٹیروریزم کی پوری دنیا میں ماسٹر مائنڈ ہیں تو ان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہوتا ہے عزیز دوستوں فرانس میرا ملک ہے میرا دیش ہے فرانس میں چودہ جولائی کو نیشنل ڈے ہوتا ہے باستیل دی اور چودہ جولائی کو فرانس کا نیشنل ڈے ہوتا ہے ہر سال پیریس میں ایک زبردس سیلیبریشن ہوتی ہے پریسیڈنٹ آف فرانس اس سیلیبریشن میں ہوتا ہے مہن اور ایک فورین کنٹری کا ہیڈ آف دیر اسٹیٹ مہمان ہوتا ہے سپیشل گیسٹ ہوتا ہے اور اس بار فرانس نے بھارت کے پردان منتری نرندر موڈی جی کو دعوت دیئے کہ آپ آئیے اور باستیل ڈے فرانس میں جو ہو رہا ہے اس کے سپیشل گیسٹ آف آنر بنیے تو یہ بڑے ہمارے لئے گرب کی بات ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر فرانس میں نیشنل ڈے کی سیلیبریشن کا مین گیسٹ ہوں گے عزیز دوستوں تینکیو بری مچھ فر اولیر سپورٹ کیک سپورٹ دوستو بھارت کے دیوی دیوٹاوں کی بھارت کی پرمپرا کی بھارت کی سوانسکرٹی کی بریادہ اور پریزنس اٹھی دھور ہے دیش میں بھرن میں یہ آپ کو آج بتاتا ہوں میں آئیلینڈ میں ہوں بانکوک میں بہت تین چار گھتے دور ایک بائیو پر ہوں اور میں یہاں راہو کے ٹیمپل میں یہاں سب پراتنا کرنا ہے اور دیکھئے میں نے آئیلے پر کیا دیکھا اگوان شیو کنیش جار راکی مین بروڑ جائن شیو شمدھو یہ ہے بھارت کی محانتہ یہ ہے ہمارے دیوی دیوٹاوں کی پریزنس ہمارے دیو کی دیوٹا ناکھیول ہمیں بلکہ دیش کے ہر دیش کو اپنا بلکان اپنا آشروبار دیتے ہیں جائے شیو شمدھو موسیقی 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 موسیقی